بہت ہی مزی کی ہماری فروٹی جو ہے مہنگو فروٹی تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی زیادہ مطلب اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ بچے جو ہیں اکدہ مٹھے موسیقی موسیقی سلام علیکم میں ہوں رکسان افتر اور آپ سب لوگ کیسے ہیں انشاءاللہ در خیلیت سے ہوں گے آج ایک اور بہت ہی مزی کی ریسپی جو ہے میں شیئر کر رہی ہوں یعنی کہ ہی مزی کا مہنگو فروٹی بنا رہی ہوں آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو کس قدر پسندے بچے اس کے بہت زیادہ دیوانے ہیں بلکہ بڑے بھی جو ہے اس کو بہت پسند کرتے ہیں بچوں کی بہت زیادہ فیوریٹ ہے اور بچے جو ہیں بہار سے لے لے کے آپ کو پتہ ہے پیتے ہیں مارکٹ سے لے کر آتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ ہے کتنے کیمیکل وغیرہ ہوتے ہیں گھر کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے مختلف کلرز جو ہے بہار والے جو ڈالتے ہیں تو اگر ہم یہ گھر میں بنائیں گے تو بہت ہی مزی کی بنے گی اور بچے بھی حیران رہ جائیں گے ایک دم سے کہ یہ ہمیں گھر میں اتنی مزی کی فروٹی کیسے مل گئی ہے تو جیسے بہار سے بچے لے کے آتے ہیں سلائٹ لے کے آ جاتے ہیں فروٹی ہے مینگو جوس ہے یہ سب چیزیں بچے بظاہر ہیں بہت چوک سے پیتے ہیں بڑے بھی چوک سے پیتے ہیں اور ہم بھی جب بچے تھے ہم بھی پیا کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ گھر کی جب بنائیں گے ہوم میٹ بہت ہی مزی کی ساف ستری ہے اور بہت ہی آسان ہوتی ہے یہ جٹ پر تیار ہو جاتی ہے صرف تین چیزیں جو ہیں اس میں ڈالتی ہیں اور یہ ایک دم سے ایک دم پیور جو ہے گھر کی ہم تیار کریں گے تو اس کو کس طرح سے تیار کرنا ہے دو ہم یہ آم لیں گے ایک دم پکے ہوئے آم اور اس کی نئے ایک کچھا آم لیں گے بہت بڑا کچھا آم نے لینا ہے اتنا ہی لینا ہے جتنا میں نے لیا ہے نہیں تو یہ بہت کھٹی ہو جاتی ہے اور آپ کو پتا ہے پہلے میں تو فوائد ہی بتا دیتی ہوں آم کے آپ کو پتا ہے آم کے کس قدر فوائد ہیں یعنی کہ آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے گھرمیوں کے آتے ہی بہت خوبصورت کلر فل جو ہیں آم آنے لگ جاتے ہیں اور ہر کسی کو اپنے طرف کھیچنے لگ جاتے ہیں ہم کچھ جو ہے دیوانے ہو جاتے ہیں جیسے ہی آم ہوتے ہیں بچے بڑے سبھی اور اس کی اتنے فوائد ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ویٹامین اے بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں آپ کو بتا ہے تو آنکھوں کے لیے ماشاءاللہ سے آنکھیں مطلب اس کی روشنی بڑھاتا ہے یہ موتیا سے بچاتا ہے اسکین کے لیے بہت اچھا ہے میں بتاتی ہوں بچیاں اچکل بہت پریشان ہیں ان کے موپے دانیں وغیرہ بہت زیادہ نکلتے ہیں تو جنہیں مہنگی مہنگی کریمیں بچیاں جو ہے مانگاتی ہیں تو اگر یہ آم کھانا شروع کر دیجئے آپ اس کے ساتھ دودھ بھی پیجئے تو انشاءاللہ آپ کے بال آپ کے سکن بہت زیادہ گلو کرنے لے گی بہت زیادہ فوائد ہیں اس کے دانتوں کے لیے بہت اچھے ہیں مسوروں کے لیے بہت زیادہ اچھے ہیں اور جیسے ہم آم کھائیں اگر کسی کو نقصان کریں تو آپ اس کے اوپر جو ہے تھوڑے سے جامن کھالیں جامن بھی جو ہے بہت زیادہ فائدے کے ہیں اور جو ہے عام جو ہے عام جو ہے قبض کو ختم کرتے ہیں جسم سے مختلف بیماریاں دور کرتے ہیں جگر کے لیے بہت اچھے ہیں کون کو بڑھاتے ہیں دل کو تقویت دیتے ہیں کتنے سارے میں جو فوائد آپ لوگ کو بتاتی رہتی ہوں بلکہ میں بھول بھی جاتی ہوں کبھی کون کون سے فوائد بی پی کو جو ہے صحیح کرتے ہیں اور بے شمار فوائد ہیں جتنا بھی آپ لوگ جو ہے اس سے فوائد اٹھا لیں جو عام کے بس دو تین میرے خیال سے جولائی آگست تک مطلب جب تک ہیں یہ دو تین مہینے ہوتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ سے زیادہ جو ہے فائدے اٹھا لیجے تو میں جو ہوں یہ ان دونوں عاموں کو کاٹتی ہوں ابھی اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو پکا کر اور پھر بہت ہی مزے کی جو ہے مینگو فروٹی بنائیں گے جو سب کو بہت ہی دادہ پسند ہے سبسکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پرچ کیجئے تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے دیکھیں ہم نے آپ کو کاٹ لیا کچھے آنکو بھی اور پکی آنکو بھی اور ایک کپ پانی ڈال کے ہم نے اس طرح سے اس کو چڑھا دیا ہے چھولے پہ بوائل کرنے کے لیے اور اس میں ایک کپ جو ہم چینی ڈال دیں گے بسم لے رحمانی رہیم چار سے پانچ منٹ میں شلہ دھنا یہ جو ہے ایک دم نرم ہو جائیں گے مکس ہو جائیں گے بہت اچھی طرح سے پھر ہم ان کو گرینڈر میں گرینڈ کریں گے ملتے آپ سے تھوڑی دیر کے بعد مزے کی ہماری یہ فروٹی جو ہے تہیار ہو چکے پہلے ہم نے اس کو بوائل کیا اور پھر ہم نے گرینڈ کر دیا بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کا کوئی بھی مشکل نہیں ہے اور تھوڑی سے ہمیں گاڑی لگ رہی ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ملا لیں گے بسم اللہ الرحمان الرحیم کی برکس سے نہ بہت زیادہ پتی کریں گے نہ بہت زیادہ گاڑی کریں گے جیسی آپ لوگوں کو پسند دو اور تھوڑا تھنڈا کر کے اس میں آپ آئی سیو کا ڈال دے جائیں گے بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے یقین کی کہ یہ بچے اگدم خوش ہو جائیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ ہمیں اتنی زبردست فروٹی جو ہے گھر میں ہی تیار مل گئی ہے نہ ہم نے کوئی کیمیکن ڈالا نہ ہم نے کوئی کلر ڈالا اور اگدم پہ اور ہماری یہ فروٹی تیار ہوئی ہے بہت ہی مزے کی ہماری فروٹی جو ہے مہنگو فروٹی تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی زیادہ مطلب اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ بچے جو ہیں اگدم اٹریکٹ ہو گئے جو ہے گلاسے پہ لیں گے بچے بہت زیادہ شوق سے دیکھئے ہیں اس کو دیکھے اگدم خوش ہو جاتے ہیں اس طرح کے گلاس میں آپ لے لیا کریں ڈال کے بچوں کو دیا کریں اور دیکھیں ہم نے اتنی مزے کی فروٹی بنایئے بچے گاڑ کے ساتھ مل کر ہمیں اپنے دعاوں میں ضرور مل گئے اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے گرمیوں کے لئے ہاں سے اچھے اچھی اور ہلکی بھلکی جوس یا کوئی ڈش یا کوئی ریسپی ایسی بتاؤں کہ جو گرمی کی موسم کے لحاظ سے میں آپ کو بتا سکوں اور طاقت والی قوت والی خاص طور سے بچوں کے نہیں ہے تو میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو صحیح زندگی سلام دیتا کرے اور وہ باہر کے کھانے پینے کھانے چھوڑ دیں تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کہ جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی فضت کریں اللہ آپ پیس